سٹے بازوں کو سنڈکشن دینے اور ان سے اس کے بدلے سیکھڑو کروڑ وصولنے کے ماملے میں چھتیز گڑھ کے پوروسیم بھوپیش بگھیل کے نید ایڈی نے اڑا دی بھوپیش بگھیل کو کانگرس نے لوگ سبت چناووں کے لیے اپنا امیدوار گوشت کیا ہے لیکن ایسے وقت میں بگھیل کے خلاف ایک دو نہیں بلکہ آدھا درجن دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کیے جانے سے چناو میں ان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ ایڈی کے پرتی ویدن پر اے سی بی ای او ڈبلیو نے بھوپیش بگھیل کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہیں پور وسیم کے خلاف ایک سو بیس بی چونتیس چار سو چھے چار سو بیس چار سو سڑ سٹھ سمیت کئی دھاراؤں میں ماملہ درج ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا پر اے ف آئی آر کی ایک کاپی بھی جم کر وائرل ہو رہی ہے پور منتری اور بی جے پی ویدھائک راجش مونت نے پور وسیم بھوپیش بگھیل اور کانگریس پر نشانہ سادھا سوشل میڈیا پر پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ چھتیس گڑھ میں کانگریس کے پتن کے ساتھ کی سوشہ سن لوٹ آیا کانون بھی اپنا کام کر رہا ہے بھگوان کا نام لے کر دھوکھا دھڑی آپ رادھک ساسش بشفات گھات اور جال سازی کرنے والے بھگولہ بھگتوں پر مہادیو کا پرکپ برسنا تائے ہے بھوپیش بگھیل جی ویدھان سبا چناؤں میں جنتہ پہلے ہی آپ کو سبق سکھا چکی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بھوپیش بگھیل کے خلاف رائیپور کی ایکانومک آفینس ونگ نے سات دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق رائیپور کی آرثی کا پراد شاکھا نے مہادیو ایپ معاملے میں چھتیس گڑھ کے پوروسیعہ بھوپیش بگھیل اور انہی کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے دوسری اور کچھ سمیں پہلے ہی پرورتن ندیشالے نے مہادیو ایپ سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں دو نئی گرفتاریاں کی تھیں جس میں چھتیس گڑھ کے ویبھن اچھ پدست سراج نیتاؤں اور نوکر شاہوں کے شامل ہونے کا آروپ ہے گریش تل ریجاک اور سورج چوکھانیوں کو دو مارچ اور تین مارچ کو حراست میں لیا گیا تھا ایجنسی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک وشیش دھن شودھن نیوارن ادھینیم یعنی پی ایم ایلے عدالت میں انہیں گیارہ مارچ تک ایڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے ایڈی نے کہا تھا کہ تل ریجا کے پاس مہادیو اون لائن بک ایپ کی سہیوگی کمپنی لوٹس 365 میں حصے داری تھی ایجنسی نے آروپ لگایا تھا کہ وہ لوٹس 365 کے عوید سنچالن میں رتنلال جینورف امن اور ایم او بی کے مکھے پروموٹر سورپ چندراخر کے ساتھ بھاگیدار ہیں اور اپنے لوگوں کو ٹھیکہ دے کر چار سو پچاس پانچ سو کروڑ روپے کے آس پاس کا یہ گھوٹالہ کیا ہے ادھیکاریک سوتروں نے بتایا کہ پرورتر نیدیشال نے دلی جل بورڈ میں کثیتا انیامیتاؤں سے جڑی منی لانڈرنگ ماملے میں جانچ مکہ ونطری ارویند کیجریوال کو 18 مارچ کو پوچھتار کے لیے بلایا منی لانڈرنگ روڈھی کانون کے تحت یہ درج دوسرا ماملہ ہے جس میں پچپن ورشیہ راجنیتا کو بلایا گیا ہے انہیں دلی اتپاد شلک نیتی سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں بھی پوچھتار کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے کیجریوال اس ماملے میں اب تک 8 سمن کو عوید بتاتے ہوئے ٹال چکے ہیں جس کے بعد ماملہ کوٹ کی چوکھٹ پر پہنچا اور کیجریوال کو زمانت ملی تھی نئی مصیبت کی بات کریں تو پرورتن ندیشالے کی ٹیم نے دلی جل بورڈ ماملے میں دھن شودھن نیواران عدینیم کی دھارات پچاس کے تحت کیجریوال کو سمن جاری کیا ایڈی دلی جل بورڈ میں اباید ٹینڈرنگ اور منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ہے بیوری پورت نیوز اینڈی